سبسکرائب کریں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو یہاں پر آج آپ کو ویکیوم پم اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے بغیر کیسے اس کو ویکیوم کیا جاتا ہے اپنے ائر کنڈیشنر کو وہ سکھاؤں گا دوستو بلکل بھی مشکل نہیں ہے فور اگزامپل آپ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر آپ کے پاس ویکیوم یہاں بھول گئے یہاں آپ کے پاس ویکیوم پم نہیں ہے تو آپ ویکیوم کرنا چاہتے ہیں پروپر اپنے ائر کنڈیشنر کو تو آپ اپنے ائر کنڈیشنر کے ہی کمپریسر سے کیسے پورے سسٹم کو ویکیوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے پہلے آپ سے ریکیوم کریں گے اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور اس ویڈیو کے نیچے ریٹ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی ایسی تمام ویڈیوز ملتی رہے تو بہت ہی آسان ہے یہاں پر ہم کریں گے کیا جو ڈسچارج ہمارا پائپ ہے وہ لگا رہے گا سکشن جو ہے وہ اوپن رہے گا سکشن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کیا ہے اور سکشن ال کی جو ہے وہ ہم نے اوپر جو ڈسچارج ہے اس کو تو ہم نے اوپن ہی رکھنا ہے ال کی وال کو اوکے تو نیچے والا جو وال ہے اس کو ہم نے ال کی کو اوپ رکھنا ہے یہ چیز آپ منٹ میں سیف کرنے کے جو ڈسچارج ہے بریق پائپ وہاں سے ہو کر انڈور سے ہو کر یہاں سے ہماری جو ہے ہوا باہر نکلے گی ہم نے جو سکشن وال ہے اس کو ہم نے ال کی جو ہے وہ off کی ہوئی ہے ٹھیک ہے سکشن کا ہم نے pipe اتارا ہوا ہے اور اس کی ال کی وال جو ہے وہ ہم نے off کی ہوئی ہے یعنی کہ بند کی ہوئی ہے اور جو ہمارا discharge pipe چھوٹا pipe ہے اس کی ہم نے ال کی وال جو ہے وہ open کیا ہوا ہے تاکہ وہاں سے جو ہے air وہ discharge ہو کر اور نیچے انڈور unit سے ہو کر ہمارے جو ہے سکشن pipe سے باہر نکلیں تو اس کے لیے اب ہمارا جو ہے outdoor unit on ہوگا ہم نے اس کو اون کرنا ہے آوڈور یونٹ کو اوکے تو یہاں پر نیچے میں نے لائن اسی لیے لگائی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو تھوڑی سی فلشنگ بھی کر سکتے ہیں پرچ بھی گیس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں لیکن ابھی فیلحال ہم نے اس کو مکمل پروپر ویکیوم ہی کرنا ہے اوکے تو یہاں پر جو ہے اس کا آوڈور یونٹ اون ہو چکا ہے تو جیسے ہی اب آوڈور یونٹ اون ہوگا تو ہمارا ویکیومنگ سٹارٹ ہو جائے گی خود با خود سکشن وال ہے یہاں سے اس نے ائر اندر لینی ہے لیکن ہم نے الکی وال آف کیا ہوا ہے تو الکی وال جب آف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ یہاں سے آگے ائر نہیں لے گا تو جو آگے مزید ہوگی وہ ڈسچارج کرتا جائے گا یعنی کہ جتنی ائر اس میں ہے وہ مکمل انڈور یونٹ سے ہو کر یہاں سے سکشن وال سے ڈسچارج ہوتی جائے گی تو یہاں سے ہم اس کا ویٹ کریں گے پانچ سات منٹ اس کا ویٹ کریں گے تک کہ جتنی ائر ہے اس میں ڈسچارج لائن میں اور انڈور یونٹ اور یہاں پر سکشن لائن تک وہ ساری سکشن وال ہم نے اسی لئے اوپن کیا ہے کہ یہاں سے نکلتی رہے یاد رکھے کہ اس میں ڈسچارج وال جو ہے وہ آپ نے اوپن رکھنا ہے الکی وال اور اوپر سے نٹ اس کا ٹائٹ رکھنا ہے اور جو نیچے والا وال ہے یعنی کہ سکشن وال اس کا جو ہے آپ نے پائپ اوپن رکھنا ہے اور اس کی الکی وال جو ہے آپ نے اوف رکھنی ہے تاکہ وہاں سے سکشن سکھ ہوا نہ کرے اور جتنی آلریڈی اندر ہے وہ جو ہے وہ ڈسچارج کر لیں اپنا پورا سسٹم پائپنگ آؤڈور یونٹ پائپنگ اور ہمارا جو ہے انڈور یونٹ سے یہاں سے سکشن سے تو آپ نے تقریباً ٹائم دینا ہے پانچ سات منٹ تو ٹائم دینے کے بعد فوری آپ نے اس کو جو ہے ٹائٹ کر دینا ہے اوکے تو میں نے اس کو اوپر ڈائریکٹ لگا دیا ویڈیو میں نے شورٹ کی تو اوپر لگانے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے کمپریسر کو اون میں ہی تو جیسے ہی آپ اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے فوری آپ اپنا ایسی اوف کر دیں تو آپ کا ویکیومنگ اچھے سے ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو فل ٹائٹ کرنے سے پہلے ہی تھوڑا سا لوج رکھیں اور جو میں نے لائن لگائی ہوئی ہے وہاں سے آپ تھوڑی سی یعنی کے الکی فوری اوپن کر کے تھوڑی سی آپ جو ہے وہاں سے فلش بھی کروا سکتے ہیں یعنی کے پرچنگ بھی کروا سکتے ہیں جو کہ آپ ایسی کو اوف کر دیں گے اور اوپر سے یہاں سے آپ گیس اوپن کریں گے اور یعنی کے الکی وال اوپن کرنے کے بعد آپ جیسے نورمل ہم ویکیوم کے بغیر پرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں داکہ کوئی کمی پیشی ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے کلیر کر لیں اور ایک اسی طرح کا ہی اور مزید اس سے بھی اچھا جو ہے ویکیوم کرنے کا طریقہ ہے جلد وہ بھی اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ